مولانا فضل الرحمن صاحب یا مدت ملازمت پر باتچیت ہو سکتی ہے تاکہ اتفاق رائے سے یہ ترامیم منظور ہوں لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ کسی شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے آئینی ترامیم کے خلاف ہیں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ آئینی پیکچ اور مولانا کے حوالے سے قوم کو جلد اچھی خبر ملے گی اب دیکھنا یہ کہ جی مولانا کونسی بات حکومت سے منواتے ہیں اور اس کے بدلے کن ترامیم پر اتفاق کرتے ہیں دکھائیے دے رہے کہ آئینی ترامیم کی مخالفت میں پی ٹی آئی جلدی تنہا کھٹی نظر آئے گی اسے ایک دو چھوٹی جماعتوں کی حمایت تو محسر ہوگی لیکن کوئی کہتے ہیں میجر بڑی جماعت اس کے ساتھ نہیں ہوگی سیاست کے کھیل میں پی ٹی آئی کا سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کے مطالق جو سخت رویہ ہے اس کے راستوں کو محدود کر رہا ہے اور وہ مخلوط حکومت میں پائے جانے والے جو اندرونی تضادات ہیں ان کو اپنے حق میں استعمال کرنے سے قاسر ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سینئر رہنمہ محترم راشد سمرو صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملات چلیں ہیں راشد صاحب سب سے پہلے یہ بتائی کہ جو مولانا کی کل صاحبیوں سے ملاقات تھی اور جو کچھ بعد میں ریپورٹ ہوا اس سے اشارے یہ مل رہے ہیں کہ جی بہت ساری چیزوں پر مولانا جو ہیں وہ متفق ہیں آئینی پیکچ کے حوالے سے اور اس میں سب سے جو قلیدی بات ہے وہ یہ کہ جی آئینی عدالت کی تشکیل کے اوپر ان کو کوئی اتراز نہیں ہے تو ذرا اس کی وضاحت کیجئے گا سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ دیکھیں اس کے لیے آپ کو مورانا فضل الرحمان صاحب کی قومی اسیمبلی میں کی گئی تقریر یاد ہوگی ابتدائی تقریر ہی مورانا صاحب کا اور جمعیت علماء اسلام کا نہ صرف بیانی اور موقف تھا بلکہ ہم اس بیانی اور موقف کو اب دوسری جماعتوں سے منانے میں بھی کامیاب ہوئے تین چیزیں تھی اس تقریر میں جو قومی اسیمبلی میں مورانا صاحب نے کی تھی پہلی چیز یہ تھی کہ ایکسینشن نہیں ملنی چاہیے دوسری چیز یہ تھی کہ عمر میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے تیسری چیز اس میں یہ تھی کہ عدالتوں کے اندر اصلاحات اگر ہوتی ہیں تو جمعیت علماء اسلام کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں اب اسی فارمولے پہ یہ ہمارا فارمولہ تھا عدالتی اصلاحات کا ہمارے فارمولے پر اب پیپلس پارٹی بھی آئی ہے مسلم لیگ نون بھی آئی ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی آ جائے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے جو پیپلس پارٹی دعویٰ کر رہی ہے ان کے لیے بہت احترام کے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ تھا لیکن اس کے بعد پیپلس پارٹی کا بھی اقتدار رہا اس کے بعد مسلم لیگ کا بھی اقتدار رہا وہ اس وقت اس کو کرنے میں ناکام رہے اس وقت تو بات چل رہی تھی ججو کے عمر بڑھانے کی اس وقت تو بات چل رہی تھی ایکسنشن کی دونوں کو جی ایو آئی نے مسترد کیا اور پینڈنگ جو کیس پڑے اوٹوں کے اندر ان کو حل کرنے کے لیے ایک نیا فارمولہ جمعیت علماء اسلام لائی ہے جس پر اس وقت پیپلس پارٹی بھی آمادہ ہے حکومت بھی آمادہ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی آمادہ ہوگی اور عدالتی اصلاحات کا ایک متفقہ مسودہ جب پارلیمنٹ میں جائے گا تو سب اس کے حق میں متفقہ طور پر انشاءاللہ اس کو پاس کریں گے اچھا آپ کو مسجدادہ الموگا کے آئینی عدالت کے کہتے ہیں نا اس کو قیام کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو اترازات ہیں اس میں وقلہ برادری کی بہت بڑی تعداد ہے جس پہ اس کو تحفظات ہیں بہت زیادہ اور سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے ایک ڈائیک آٹمی ایک تعداد پیدا ہو جائے گا پاکستان کی جیوڈیشل سسٹم کے اندر اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مزید بقت چاہیے ہوگا ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے باتچیت کرنے کے لیے کیونکہ بعض لوگوں کا دعویٰ یہ کہ اس سے سپریم کورٹ کی آزادی اور اس کی جو خودمختاری ہے اس پہ ذر پڑتی ہے جناب گزارش یہ ہے کہ وقلہ کی رائے علائی کے احترام ہے وقلہ کی رائے کی وجہ سے ہی یہ معاملہ اس دن طول پکڑ گیا اور پھر جب اس میں وقلہ کی رائے آئی کہ یہ قانون آئین سے خود ٹکراؤ کر رہا ہے انسانی حقوق سے ٹکراؤ کر رہا ہے عوامی مفادات سے ٹکراؤ کر رہا ہے یقینا یہ وقلہ کی رائے تھی جس کا مرانہ فضل الرحمن صاحب نے احترام کیا لیکن وسط احترام آئین کے اندر ترامین کرنا وقلہ کا کام نہیں ہے پارلیمنٹ کا کام ہے پارلیمنٹ اس طرح کے انشاءاللہ قانون سازی کرے گی جس سے عدالت کی سپریمیسی بھی دعو پر نہیں لگے گی لیکن ایک جو تاثر ہے بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ میری اس گفتگو کو چلا سکیں یا آپ کے لئے کوئی مشکلات ہیں میں انشاءاللہ پوری چلائیں گے ہمارے ملک میں آزادی صحافت ہے آزادی اظہار ہے آپ نے اسے پہتر جانتے ہیں اب یہ جو ایک تاثر ہے کہ یہ جج فلان جماعت کا حامی ہے یہ جج فلان شخص کا حامی ہے اس کے ہونے سے حکومت کو فائدہ ہوگا اس کے بعد آنے والے سے حکومت کو نقصان ہوگا یہ چلا جائے ہمارا حامی نہیں بعد میں آنے والا ہمارے لیڈر کو جیل سے نکال کر تختبے پر بٹھائے گا اور اقتدار دے گا اس پر ابھی عدلیت کو سوچنا ہوگا معزز جج صاحبان کو سوچنا ہوگا کہ ان کے اپنے اس روئیے کی وجہ سے آج پورے قوم میں اس طرح پایا جا رہا ہے ان کے اپنے روئیے کی وجہ سے آج سیاسی جماعتوں کے اندر یہ گفت شنید زبان زدام ہے کہ یہ اس کا ہے یہ اس کا نہیں یہ اس کو فیور دے گا یہ اس کو فیور نہیں دے گا یہ تاثر قائم نہ ہوتا مجھے ایک سیکنڈ میں پورا کرنے دیں یہ تاثر نہ ہوتا تو آج شاید آئین میں اصلاحات کی بات نہ ہوتی ترامیم کی بات نہ ہوتی عدلیہ کے اندر اصلاحات کی بات نہ ہوتی یہ تاثر جب قائم ہو گیا اور طول پکڑ گیا تو ظاہر ہے کہ اب اس طرح کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں اگر اس سے کوئی معاملہ آتا ہے کہ جس میں شخصیات کو فائدہ ہوگا تو نہ پہلے جمیت علماء اسلام نے اس کے حق میں کوئی وڈ دیا نجمیت علماء اسلام آئندہ اس کے حق میں کوئی وڈ دیا تاجب کی بات نہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ میں جان کی امان پاؤں تو ارز کروں کہ تاجب کی بات آپ کو یہ نہیں لگتی یہ نہیں لگتی آپ کو تاجب کی بات کہ حکومت کے خلاف اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو حکومت جو ہے گول پوس بدل دیتی ہے وہ قانون بدلنا چاہتی ہے اس کے بات یعنی کہ جو عالی عدلیہ ہوتی ہے وہ اگر حکومت کہیں پہ اگزیکیٹیو آثورٹی کہیں پہ زیادتی کرے تو وہ مطلب ہے آخری ریزورٹ ہوتا ہے کہ جہاں پہ جایا جا سکتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت نے بھی ایک بہت بڑا کردار ہے اس کو عدلیہ کو متنازع بنانے کے لیے لیکن آپ کیوں بھول رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اس ملک کے اندر جو حکومت جمہوری گئی ہیں اس کے فیصلے بھی عدالتوں سے آئے ہیں میں اس پہ تفسر نہیں کرنا چاہتا کہ وہ صحیح تھے یا غلط تھے لیکن چلتے ہوئے وزیر آزم کو کرسی سے اٹھا کر پچھلے آپ تین ٹینورز کو دیکھ لے رہی یہی روایت یہاں رہی ہے تو اس سے شکوک و شباد بڑھتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ عدلیہ بھی سپریم ہو پالیمان بھی سپریم ہو بیروکریسی بھی سپریم ہو ہمارے تمام ادارے اپنے حدود میں رہ کر کام کریں دو بڑے اہم سوال ایک تو یہ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اگر سیاستدانوں کی پسند ناپسند سے ججز امپوائنٹ ہوں گے آپ پارلیمنٹیرین کہہ لیں ان کو تو اس سے کیا مزید یہ چیز متنازع نہیں ہوگی کیونکہ ہر سائزی جماع چاہی گی تو اس کی مرضی کے جا جائیں اسی سے منسلک دوسرا سوال کیونکہ وقت کم ہے کہ آپ کیا اگلا چیف جسٹس جو ہے منصور شاہ صاحب کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں جی سینئورٹی کے حساب سے جمعیت علماء اسلام کو نہ جسٹس قاضی فائد عیسی صاحب سے کوئی پریشانی ہے ہمارا کوئی کیس فائد عیسی صاحب کی ٹیبل پہ نہیں ہے ہمیں کوئی پریشانی جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے نہیں ہے ہمارا کوئی کیس یہ پریشانیاں ان کے لیے ہیں جن کے کیسز پڑے ہوئے ہیں جن کو فائدے لینے ہیں جن کو جو ہے وہ مراہب لینے ہیں جی ایو آئی کے لیے سب قابل قبول ہیں جو آئے گا ہمارے علاہ کے احترام ہیں میرٹ کا احترام ہونا چاہیے کسی کی میرٹ چھننی نہیں چاہیے لیکن اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ساتھ پارلیمانی کاؤنسل کو نتھی کیا جاتا ہے تو اس میں احتراز کیا ہے مجھے صرف اس سوال کا آپ جواب دے دیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ساتھ اور پھر اس میں اپوزیشن اور حکومت برابر برابر کے بنیاد پر ہیں یہ نہیں ہے کہ جو پارلیمانی کاؤنسل ہوگی ابھی خدو خالہ ہیں اس میں تو یہ ہے کہ جی پہلا جو وہ ہوگا کانسٹیوشنل کورٹ کا جو بھی سربراہ ہوگا اس کا اپوائنمنٹ جو ہے وزیراعظم کریں گے اور ظاہر ہے کہ پھر اس میں سیاست آ جاتی ہے اور وہ جو ایک سینیورٹی کا بڑھ سا برس سے ڈیکیٹ سے چل رہا تھا دہائیوں سے کہ جو سینئر موسٹ ہوگا اس کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بندہ ہے تو اس کو جب آپ اس کی کہتے نفی کریں گے تو اس سے بھی تنازع کھڑا ہوگا لیکن اگر وزیراعظم لیکن اگر وزیراعظم کسی حاضر سروس جج کو یا سابق ریٹائر چیف جسٹس آ پاکستان کو لے کے آتا ہے تو مجھے بتائیں کہ اگر وہ اس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے قابل قبول ہے معزز جج ہے آنربل ہے اور سابق چیف جسٹس آ قابل احترام تھا قابل عزت تھا اس کے فیصلے قابل قبول تھے تو اب وہ قابل قبول کیوں نہیں ہے میرا خیال ہی ہے کہ یہ پسند اور ناپسند ہے میں نے پہلے کہہ دیا کہ نہ ہمیں حکومت سے کوئی لے نہ دینا ہے نہ اپوزیشن سے کوئی لے نہ دینا ہے ہمیں کوٹوں کے اندر پڑے ہوئے عوامی قصص سے لینے دینا ہے بڑا آپ کا زوردار موقف ہے صرف میرا آخری سوال کیونکہ دوم نے ٹریکن پروگرام کے اس سیگمنٹ کو ختم ہونے میں جو بڑا اہم سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے کہ یہ جو اس وقت جتنی سیاسی محاذرہ ہی پاکستان میں ہو رہی ہے یہ وقت مناسب ہے آئینی ترامیم کا کہ پہلے آپ حدت میں کمی کریں انتفاق رائے لائے ساکے سب کو اعتماد ہو کہ درست جو ہے وہ ہو رہی ہے قانون سازی آئین کی جو بھی آپ ترامیم کر رہے ہیں کسی سیاسی جماعت یا فرد کے خلاف نہیں ہے جناب جب چور دروازے سے حکمران آئیں گے تو آپ ان سے خیر کی کیسے امید کر سکتے ہیں جمعیت علماء اسلام خدا نہ کہاستا ہے تعاون نہ کر لیں ان سے جمعیت علماء اسلام اپنے مصودے پہ کام کر رہی ہے میں نے آپ کو واضح کہہ دیا کہ ہمیں کسی کی لڑائی اور کون کسی کو فائدہ دیتا ہے کون نقصان دیتا ہے ہمیں اس سے سروکار نہیں ہمیں سروکار ساٹھ ہزار پینڈنگ کیسوں سے ہے کہ ان کیسوں کو نمٹایا جائے اور ان کیسوں کو عوام کو ریلیو دیا جائے جو بکری بیج کر بھینس بیج کر ٹیک ٹرالی بیج کر گھر بیج کر سپریم کورٹ کے وکیلوں کی بھاری برکم فیسیں بھر کر عدالت کی چکر کارتا ہے اور اس کو ساٹھ ساٹھ سال سے پچاس پچاس سال سے انصاف نہیں مل رہا اس سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو فائدہ ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے ہم کسی کے فائدے اور نقصان کے لیے اس دوڑ میں نہیں ہے کہ حکومت کو فائدہ ہوتا ہے یا پوزیشن کو ہوتا ہے عوام کو فائدہ ہوگا اور اس پہ جو بھی ہمارا ہم نوا ہوگا پی ٹی آئی اگر ہم نوا ہوگا ہم پی ٹی آئی کے کروٹ بیٹھیں گے اگر حکومت ہم نوا ہوگی ہم حکومت کے کروٹ بیٹھیں گے کیونکہ ہم اس میں حکومت کے بالکل سپورٹ نہیں کر رہے اپنے بلکل سپورٹ مانگ رہے ہیں بہت بہت شکریہ راشید سمرو صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ناظرین آپ نے جمیت علماء اسلام فردل گروپ کا موقف سنا اوپر ہم لیتے ہیں ایک وقفہ وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کریں گے آئی ایم اے پروگرام پہ مبارک ہو کہ پاکستان کو ایک نئی ڈرپ لگ گئی ہے اور اس کے اوپر ہم ذرا بات کریں گے وقفے کے بعد